تحارت نماز کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور مسلمان مرد و خواتین کے لیے تحارت کے احکام و مسائل کا جاننا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاتم بغیری طہور صحیح مسلم کتاب التحارہ کے اندر یہ حدیث ہے فرمایا کہ تحارت کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی تحارت دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے پانی سے اور مٹی سے اگر پانی میسر نہ ہو پانی کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ابو داوود ترمزی وغیرہ کے اندر یہ ارشاد ہے الماء اطہور لا ينجسه شئی پانی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے حوالے سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتہور ما اہو کہ وہ پانی ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے یعنی اس پانی کو جو سمندر کا پانی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا یہ بھی ابو داوود کے اندر حدیث ہے اسی طرح رفعہ حاجت کے حوالے سے کیونکہ یہ بھی تحارت کے معاملات کے اندر آتا ہے رفعہ حاجت کے لئے دور جانا چاہیے جہاں آپ کو دیکھ کوئی نہ سکے دور حاضر کے مسائل اور ضروریات کے تحت باتھرومز استعمال کی جاتے ہیں جہاں انسان چھپ کر بیٹھتا ہے پس یہ بھی اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہے جس میں یہ بیان ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لئے اتنا دور جاتے کہ نظروں سے اوجر ہو جاتے پشاپ کے چھینٹوں سے بچیں کہ وہ آپ کے جسم پر نہ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سہرہ میں تشریف لے جاتے قضاء حاجت کے لئے تو ایک نیزہ بھی ساتھ ہوتا تھا نیزمین کی مٹی کو نرم کرنے کے لئے لے جاتے تھے تاکہ پشاپ کے چھینٹے جسم پر نہ پڑیں قبلہ کی طرف مو یا پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھو نہ پیٹھ کر کے صحیح بخاری میں حدیث ہے جہاں سایہ دار درخت ہیں یا جہاں لوگ مجلس کرتے ہیں وہاں بھی قضاء حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسے کام جو لانت والے ہیں ان سے بچو صحابہ نے عرض کیا وہ کون سے امور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستہ میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے قضاء حاجت کرنا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے قضاء حاجت کے وقت بات کرنا منع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں اور وہ آپس میں گفتگو نہ کریں کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس سے نقل فرمایا جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں داخل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے تو آپ یہ پڑھتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے بیت الخلا سے باہر نکلیں تو غفرانہ کا پڑھیں اسی طرح استنجا جو ہے پانی موجود ہونے کے صورت میں صرف پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہی کافی ہے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے صحیح بخاری پانی کے عدم موجودگی میں پتھر یا مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا بھی درست ہے یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا نہیں کرتے تھے صحیح مسلم اس طرح اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو تو وہ ٹیشو وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ بھی کم از کم تین دفعہ استعمال کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر یا مٹی کے تاک ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا ہے بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا اور اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا صحیح بخاری استنجا کے بعد زمین کے ساتھ ہاتھ ملنا مستحب ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک برطن سے استنجا کیا پھر اپنا دائیں ہاتھ زمین کے ساتھ ملا دیا یعنی سابون کی جگہ پر مٹی کا استعمال بہت جرسیم کش ہوتی ہے یہ سنن ابو دعوت کی حدیث ہے سابون وجود ہو تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان کو نماز کے لیے تین طرح کی پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے بدن پاک ہونا کپڑے پاک ہونا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا بدن کی طہارت دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں یا تو وہ غسل کرے گا یا پھر وضو کرے گا غسل کب واجب ہوتا ہے غسل حدث اکبر کے لاحق ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی جنابت قیز یا نفاس کے خون کے بند ہو جانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے جنابت سے غسل جو ہے جنابت دو چیزوں سے ہوتی ہے جمع ہو گیا یا احتلام ہو گیا جمع سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے چار شاخوں کے درمیان جمع کے لیے بیٹھے اور کوشش کرے تو ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو یعنی دخول ہو جانا ہی غسل واجب کرنے کے لیے کافی ہے احتلام اگر سوتے وے میں یا جاگتے میں جوش کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے احتلام مردوں اور تو دونوں کو ہوتا ہے لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں کے زیادہ ہوتا ہے کپڑوں پر احتلام کے نشانات دیکھ کر غسل کرنا چاہیے اگرچہ احتلام یاد نہ ہو نین میں احتلام محسوس ہوا لیکن کپڑوں پر منی کے نشانات نہیں تو غسل فرض نہیں ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو کپڑوں پر تری دیکھے جبکہ اسے احتلام یاد نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل کرنا چاہیے پھر اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جسے نیند میں احتلام محسوس ہوا لیکن کپڑوں پر اس نے نتری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں یعنی یہ اس کا وہم ہے اس غسل کے احکام بھی جمع سے غسل والے ہی ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے اور غسل بھی جو ہیں وہ فرض ہیں یعنی قبول اسلام کرنا ہے تب بھی غسل کریں میت کو غسل دینے والا غسل کرنا اس کا بھی مستحب ہے جمعہ کے لئے غسل کرنا مستحب ہے عیدین کا غسل ہے غسل فرض یا عام غسل اس میں بھی کوئی فرق ہمیں نہیں رکھنا چاہیے جیسا آپ غسل فرض کرتے ہیں یعنی جنابت والا غسل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں عام طور پر اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ غسل کا طریقہ وہی اختیار کریں اس میں بہت ساری احادیث ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا غسل کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے پہلے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر نماز کی طرح وضو کرتے تھے اس میں شرمگاہ کا دھونا یہ بھی آتا ہے یعنی اپنے ہاتھوں کو دھویا اپنی شرمگاہ کو دھویا یہ مرد و زن دونوں کے لیے ہے اس کے بعد فرمایا وہ نماز کی طرح وضو کرتے تھے یعنی اپنی شرمگاہوں کو دھو کر اپنے ہاتھوں کو دھو کر اس میں مٹی استعمال کرنے یا سابون تو اس کے بعد کیا ہے نماز کی طرح وضو کیا اور پھر انگلیاں پانی میں داخل کرتے ان کے ذریعے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے یعنی آپ نے نماز کی طرح جو غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا اس کے بعد کلی ہے ناک میں پانی چڑھانا اچھے طریقے سے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی ناک میں پانی وضو میں بھی چڑھایا جائے گا غسل میں بھی چڑھایا جائے گا مسہ نہیں کیا جائے گا امام احمد سے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب تم نے اپنے سر کے بالوں کو دھوئی لینا ہے تو پھر مسہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنے ہاتھوں کو انگلیاں داخل کرتے اور ان کے ذریعے سے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے یعنی تاکہ جڑوں تک پانی پہن جائے پھر اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دیتے تو یہ طریقہ کار ہے غسل کرنے کا سر پر آپ نے ڈالا پانی تین چلو بھر کے اس کو جڑوں تک پہنچایا پھر اپنے پورے جسم پر آپ پانی بہیں تین مرتبہ بھی یہ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں بارال اس میں کوئی وہ ایسی شرط نہیں ہے جس طرح وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ اپنے آزاکد ہونا بھی جائز ہے آج کل پانی کی کسرت ہے تو کوئی تین دفعہ دھونا چاہے وہ بھی دھولے اب اس میں چند مسائل ہیں اب آپ نے اپنے سر کو جو ہے دھویا یعنی چلو تین چلو پانی بھر کے ڈالے اپنی جڑوں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا اس کے بعد اپنے سر پر جو ہے پانی ڈالا پورے جسم کو دھویا اب اس پر آپ سابون شمپو جو استعمال کرتے ہیں کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پورے جسم کو واش کر لینا ہے اگر تو اس غسل کے دوران کیونکہ شرمگاہ کا حصہ آپ نے پہلے ہی دھولیا تھا شرمگاہ سے مراد مرد و زن کی اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہیں موجود ہیں اگر ان دونوں شرمگاہوں کو دورانے غسل ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْ يَتَوَوَّعَ جب تم میں سے کوئی اپنے آلہ تناسل کو چھوے تو وضو کرے موتا امام مالک احمد ابود وغیرہ کے اندر مشکات کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ کیونکہ آپ نے شرمگاہ اگلی پچھلی اس کو اچھی طریقے سے پہلے ہی دھولینا ہے اب دورانے غسل آپ جسم کے باقی حصوں پر سابون لگائیں اس کو دھویں پانی ڈالیں ٹھیک ہے اگر آپ کا دورانے غسل ہاتھ آپ کی شرمگاہ پر ٹچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اس غسل کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو مکمل وضو دوبارہ کر لینا چاہیے اور پھر آپ اپنے غسل کو مکمل کریں اگر آپ کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا تو آپ اپنا پورا غسل مکمل کریں اس کے بعد دائیں پاؤں دھویں دائیں پاؤں دھو کر جوتا پہنیں بائیں پاؤں دھو کر جوتا پہنیں اب آپ کا غسل اور وضو دونوں کمپلیٹ ہو گئے اگر کوئی شخص سر تک اس نے خلال کیا اس کے بعد اس نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد شرمگاہ کو اس کا ہاتھ بھی لگ گیا اب یہ ہے کہ وہ اینڈ پر وضو نہیں کر سکا اس نے ویسے ہی مثلا مکمل غسل کیا اس کے بعد اس نے کپڑے پہن لیے اب یہ ہے کہ اسے جو بھی نماز اگلی آئے گی اس کے لیے وضو تازہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تھا یہ غسل کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عام غسل کا طریقہ بھی یہی رکھیں جو غسل جنابت کا ہے تاکہ اس سنت پر ہمیشہ عمل ہوتا رہے اور یہ بڑا شاندار طریقہ ہے آپ کا غسل وضو دونوں ہی سے مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک غسل کا بنیادی سا طریقہ تھا جس حوالے سے لوگ بہت ساری مخمسوں کا شکار ہیں بہت لمبی چوڑی اس پر لوگوں نے شرائط رکھی ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ غسل کا طریقہ ثابت ہے اس میں اور بہت ساری باتیں موجود ہیں طہارت کا ایشو بہت لمبا ہے ہم نے الحمدللہ یہ مختصرا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اگر کسی بھائی کا کسی بہن کا کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو وہ براہ کرم ضرور سینڈ کریں تاکہ ہم اس کا آڈیو جواب بھی دے دیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں